30% ٹیکسٹائل پاکستان سے شیفٹ ہو گئے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا چلی گئی ہے ہماری 30% جونسیہ وہ ڈگریز ہو گئی ایکسپورٹ اور ان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے 30% کیا یہ بھی کوئی سمجھ لیں کہ ہندووں کی سازش یہودیوں کی سازش ہو گئی ہے یا یہ ہماری اپنی غلطی حاجی صاحبی کھڑے آپ کھڑے میں کھڑا ہوں ہمیں ان ملکوں سے سیکھنا چاہیے جو مسلم تھے اور اللہ تعالیٰ نے اگر میں اگری کرتا ہوں میں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ ہمیں نون مسلم سے سیکھنا چاہیے مہرہ پوائنٹ ہے جہاں سے ایڈیوکیشن ملے وہ سیکھنا چاہیے مسلم نون مسلم ایڈیوکیشن میں وہ کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان کو جتنے بھی ملک ہے جہادی کے نام سے جانتے ہیں مسلمان کو جہادی کے نام سے جانتے کہ یہ مسلمان ہے جہاد کرے گا انجیا دادیں آئیں نہیں لے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس سے نا مجھے ایک بات یاد آگئی تو میرا اس میں یہ تھا میں نے ایک ٹاپک لیا کیا ہمیں اسرائیل سے سیکھنے کلوز ہو گئی وہ ڈالر جو ہیں ان کے پاس ٹھینی دینے کے لیے جب ڈالر نہیں تھے دینے کے لیے تو وہ ان کا بزنس جو ہے پورا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا تو جہاں سے مجھے ایسا لگا کہ ان لوگوں نے اپنے جو رقم تھی اپنے جو وسائل تھے ان کو شفٹ کرنا شروع کر دیا جب ان کو شفٹ کرنا وہ شروع کر دیں گے تو جب ہم لوگ اپنے پہ یقین نہیں کریں گے اپنے اس ملک پہ یقین نہیں کریں گے اور یہ سارے political instability ہے بہت کچھ ہے اس کے بیچے بہت ساری reasons ہیں بہت ساری studies پہ ہو چکی ہے تو جب ہم لوگ اپنے آپ پہ یقین نہیں کریں گے اور ہم لوگ باہر کی طرف شفٹ کریں گے تو لوگ ہمیں order کیوں دیں گے انہوں نے ایک بات کی ہے ایک point انہوں کا یہ ہے کہ confidence خود انڈسٹریلیس میں نہیں ہے وہ confidence کس نے دینا ہے وہ گورنمنٹ نے دینا ہے وہ انڈسٹریلیس نے confidence پیدا کرنا ہے وہ کیسے آئے گا confidence وہ کدھر کیا confidence ساری جدھر تک عدنان صاحب نے بات کیا ہے کہ کافی factors ہیں میرے نزدیک جو factor جو سب سے زیادہ hit کر رہے ہیں وہ ایک کہیں نہ کہیں ہماری skill working جو abilities ہیں ہمارے پاس ایسے workers نہیں ہیں شاید جو آپ دیکھیں چائنہ کو دیکھیں دیکھیں political stability تو یو ایسے میں بھی چل رہی ہے آپ ذرا غور کریں پچھلے جب سے بائیڈن کی یہ ساری گورنمنٹ آئی ہے ٹرمپ نے اس کو بڑا tough time دیا لیکن political stability ایک الگ factor ہوتا ہے لیکن اگر ہم ذرا grass food level پہ جب جائیں گے جب ہم اس کا ایک analysis کریں گے اور ادھر جا کے ہمیں ذرا تھوڑا سا اس کو dot connecting ایک word ہوتا ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ کیا ہم اپنی quality اور service پہ کہیں compromise تو نہیں ہے کہ ہم داؤ کیلنج اسے ساتھا لفظ میں داؤ یا ڈوج تو نہیں کر رہے اپنا جو بھی ہمارے client ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا factor ہے دیکھیں ابھی میں شاپنگ کر کے آرہا ہوں آپ کو انٹرویو دینے سے پہلے تو میں شرٹ خرید کے لائے ہونا اس کے اوپر لکھا ہے made in bangladesh so this was quite hurting کہ ہمیں ایک ہم ہم سے وہ ملک جو ہم سے ایک ہمارا حصہ تھا اور وہ ہم سے ازاد ہوا آج ہم انہی بنائے ہوئے کپڑے پہن رہے تو پاکستانی ہمیں بڑا ایک عجیب فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں اس quality اور میں آپ کو بتاتا جاؤں ان کی quality جو فیبرک کی تھی وہ ہمارے فیبرک سے بہت اچھی ہے اگر پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی یا دوسرے فیکٹرز کا ذکر تھا تو کوویٹ میں ہماری انڈسٹری اتنی اوپر کیوں گئی تھی ہم نے آرڈر انٹس پک کیا تھا لیکن ہماری ایک چھوٹی نفسیات ہے کہ جب ہم تھوڑا سا سٹیبل ہونے لگتے ہیں تو ہم بڑی جلدی کیجول ہو جاتے ہیں ہم اپنی اس سپیس کو مینٹین نہیں رکھ پاتے جس طرح ہم شروع کرتے ہیں شاید اس طرح پراؤڈی یا اگوست ہو جاتے کیونکہ بہتر ہے شاپنگ کر آیا ہوں بنگلہ دیش کی شرٹ انہوں نے خرید دی ہے ایسی اگر بات کریں انڈیا 30% ان کی ایکسپورٹ بھڑ گئی ہے ایسی کون سی سرویس سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں انویسٹر کو یا بائر کو جس کی وجہ سے انڈیا کی طرف زیادہ رکھ ہاتھ کی ہیں ہمارے پاس یہ بہت مہنگی ہے میرے خیال میں تو یہ 50 رویس میرے خیال 42 44 جیسے آپ نے کہا یہ سستہ نہیں یہ بہت مہنگ ہے گیس کی شوٹ پتہ نہیں ہر دفاع سنتے ہیں 100% مہنگی ہوگی 200% مہنگی ہوگئی تو بہت سارے اس میں آجاتے مہنگائی ہوگی جب وہ انڈسٹریل اس کو یہ چیزیں اتنی مہنگی پڑیں گی تو وہ فیبریک یا جو بننے میں سارا کچھ پڑے گا اس کی کسٹ بہت اوپر چلے جائے گی تو اگر وہ 500 روی شرٹ پہلے سیل کرنے تھی مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کار پائیں ہم لوگ پاکستان سے کیوں نہیں لیتے اور باہر سے مہنگی ملتی ہے باہر سے ہمیں سستی ملتی ہے اور اس کے پیچھے ساری ریزن یہ ہیں اور اس سب کے پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا ہے اب ہمارے پاس جو باہر سے آرہے تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل اصل جو انڈرسٹری لسٹ ہوں گے اس کا مطلب وہ چیزیں سستی بھی ملیں گی جب ہم اسے ان کو سپانسر کریں مطلب سبسیڈی دیں چیزوں میں وہ چیزیں سستی بنائیں جب تو ہمیں آرڈرز بھی زیادہ ملیں گے تو میرے خیال میں کچھ یہ فیکٹرز ہیں میں اگری کرتا ہوں لیکن 1947 میں جو ہمارے انسٹیٹوٹ تھے ویسے ہی ایسا انسٹیٹوٹ تھے انڈیا والوں کے پاس کیوں کہ ایک تھا سب جو ہمارے یہاں پہ ٹیچرز تھے وہی ایسا ٹیچرز ویسے ہی وہاں تھے جیسے ہمارے یہاں پہ ریسرچر تھے ویسے ہی وہاں پہ کر رہے ہیں جب کسی کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے وہ پھر وہاں سیکسیل کرتا ہے ہمارے پاس ہم یہ کہیں کہ اپرچونٹی ہی ایڈوکیشن ہی دیکھیں اس لاہور میں اگر کتنی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ساری تو پرائیویٹ چل رہی ہیں یہاں پہ تو ہمیں مطلب انڈیا میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی زیادہ ہیں میرے خیال میں تو ہمارے یہاں پہ سب کچھ اوپر ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ مہنگائی ہوگی ہم اس طرح سرواییو ہی نہیں کر پائیں گے اور اوپر سے پلیٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہوگی تو بہت ایشو ہوگا اچھا انڈیا والے یہ کہتے نظر آتے ہیں پہلے کبھی کمپیریزن ہم کرتے تھے کبھی وہ کرتے تھے اب وہ یہ کی نظر آتے ہیں بھئی ہمارے ساتھ کمپیریزن نہ دیا کرو ہمارے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا آپ اس بات سے اگری کرتے ہم انڈیا انفارشنیٹلی ہم لوگوں نے جس طرح ادنان سا بتا رہے تھے بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کچھ چیزیں ایسی کر دی ہیں کہ اب وہ ڈیفرنس ہمارا اور انڈیا کا بہت زیادہ گیپ پہلے تھا ہم کمپیٹ بھی کر رہے تھے کبھی ہمارا کمپیٹیشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ کمپیٹیشن کرتے تو ہمیں برا لگتا بہادر وہ ہی ہوتا جو اپنی کام کو آگے لے چلنا چاہیے اس پہ ڈسکشن کرنی ہو جتنے سارے لوگ بیٹے ہیں ہر ایک ایک الگ پوائنٹ ہوگا ہمیں اس پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی سے کیونکہ سلوشن تو آپ نے دھونڈ ہے پولیٹیکل سٹیبیلیٹی آئے گی تو ہی ہم کچھ کریں گے پولیٹیکل سوچنے کی ضرور ہے میرے خیال سے جتنا آپ نے پورے پچھلے سال میں جتنا بھی معاملات سارے دیکھے ہیں اس کے اندر ہمیں ایزا 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 تیچر بڑا ہم بڑی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جدر لوگ ایک اچھی چیز بھی مطلب دیکھیں انڈیا سے اس لیے ڈاپ کرنے کی ضرور ہے ان کی سیچویشن ہمارے جیسی رہی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے ہمارے جیسی ابھی سیچویشن ایسی نہ پوائنٹ کیا تھا آپ کا سوری میں بول گیا ہوں ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں ہم سیکھتے ہوتی تھی میں ایک ٹاپک لیا کیا ہمیں اسرائیل سے سیکھنے کی ضرورت ہے تو کلاس نے بڑا رییکٹ کیا اسرائیل سے ہمیں کیوں سیکھنا ہے تو میرا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں ہمارے پاس جو حلات ہیں اسرائیل کے بھی یہی حلات پہلے رہے ہیں تو اگر کوئی اچھی بات وہاں سے ہے تو ہمیں اڈاپٹ کر لینے چاہیے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے تو اگر ان کی جو برائی ہے ان میں وہ چھوڑ دیں جو اچھی بات اسرائیل سے سیکھنا نہیں ہے لیکن وہاں کی ٹکنالوجی ہم نے سب سے پہلے یوز کرنی ہے ہم لوگ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا نام لینا انڈیا کا نام سمجھا جائے گا ان کا نام ہی نہ لو اور ان کی ٹکنالوجی اگر ہے تو یوز کر لو آپ اگر آن لائن ایڈوکیشن کی بات کریں یا آن لائن ایڈوکیشن پاکستان میں کچھ سٹوڈنٹ ہے وہ کون سے ٹیچر سے پڑھتا ہے یہ آپ کو آئیڈیا ہوگا انڈیا پاکستان ٹیچر سے اپنی نالیج کو گین کرتا سر مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ ڈسکشن نہ بند ہو جانی چاہیے کہ ہم کس سے سیکھ کس سے نہ سیکھ ہمیں بس سیکھ نا ہے اس کے اندر اب یہ انڈیا اسرائیل سعودی عرب یا دوسرے میڈل میڈل نون موزلیم یہ کافی چیزیں میرے خیال سے پیچھے رہا جانی چاہیے کیونکہ ریسنٹلی کیونکہ ہم تیچرز ہم نے دیکھا کہ سٹوڈنٹ سب سکر رہے سٹوڈنٹ ماشاءاللہ اتنا سکل فل ہے کہ بچہ پاکستان میں بیٹھ کے اپنا ایمازون کے آن لائن ڈیفرن پلیٹ فارم کر کے وہ انہی کسٹمر کو اٹریک کر رہے تو آپ کا ایک نوجوان جو کمپنی میں ٹائل لگا کے بیٹھ جاتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ بچہ نہیں دیکھ رہا کہ اسرائیل ہے انڈیا ہے سعودی عرب ہے یہ جو انٹیگریشن ہے نا یہ اس میں بات کی جا سکتی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے ہرٹ کرتی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنی قوم کے لئے ایک اچھا میسیج کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ سیکھنا ہے کہ مجھے کس سے سیکھنا ہے اگر میں یہ ہی سوچتا رہوں گا کہ مجھے کس سے سیکھنا ہے تو شاید میں اس دسکشن میں کافی ٹائم ضائع کر جاؤ آپ یہ تو علم ہی ہے آپ جس سے ملے سیکھ لیں ہم اتنا زیادہ اس ڈسکشن کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو جسٹیفائی کرتے کہ اسرائیل سے نہیں سیکھنا چاہیے سعودی عرب سے نہیں سیکھنا چاہیے ایران سے نہیں سیکھنا نہیں بکاوز وہ چیزوں کو کرتی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ہمیں بینگا مسلم ہم فلسطین اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ چیز اور یہ چیز ڈیفرنٹ ہے ہمیں کچھ چیزوں کو سیکھنا ہوگا ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں سعودی عرب سے بھی سیکھنا کہ انہوں نے کس طرح اپنے ملک کو ایک اچھی اکانومی کی طرف جا رہے ہیں اب دیکھیں وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ آج کل اچھے طرح نہیں چلو گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں چلو گے آنکھیں دکھانے کی مہینیز آئیل ہے لیکن سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ ان کے ریلیشن دن بہتر ہوتے جا رہے آئیل تو ختم ہو جائے گا کچھ سٹڈیز اٹھا کے دیکھیں وہ تو کچھ سالوں میں کہ ہمارے پاس نہیں ہوگا وہ ایکشل میں وہ یہ کر رہے ہیں وہ اپنا اللہ رسول کا کام بھی کر رہے اچھے میں رہ کہ ہم اتنا زیادہ ان چیزوں میں ایک دوسرے کو ایکشل ہم لسن ٹو رسپون نہیں چیزوں کو ہمیں اس چیز کو سننا ہے پھر اس پہ عمل کر دا اگر آپ سیکھ نہ ہے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مسلم کنٹری ہمیں قرآن سے سیکھ چاہیے ہمیں ان ملکوں سے سیکھنا چاہیے جو مسلم تھے اور اللہ تعالی نے اگر تو بھی آپ نے بھی وہی کر دی کہ ہمیں ان کنٹری سے سیکھنا چاہیے جو مسلم ہیں میں اگری کرتا ہوں میں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ ہمیں نون مسلم سے سیکھنا چاہیے نہیں میرا پوائنٹ یہ جہاں سے ایڈیوکیشن ملے وہ سیکھنا چاہیے مسلم نون مسلم ایڈیوکیشن میں کنسیپٹ نہیں ہونا جائے میجوریٹی کی بات آتی ہے آپ کتنے لوگوں کو ایسے کنونس کر سکتے ہو ریالیٹی فیکٹر یہ ہے کہ آپ مجھے کنونس کر سکتے ہو کیونکہ سیکھو میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیکھنا ہے نا آپ کو جیدھر کمفرٹ زون ملتے آپ سے سیکھو لیکن ایکشوال میں وہ ملک جو ایشین ٹائگر تھا وہ جو ایک نیوکلر پاور ہے وہ جس جس کی سپورٹ میں سپورٹ کسی بھی ملک کا پوزیٹیو امج اور اس طرح اگر آپ دیکھیں گے اور اگر یہ اپنا ہمیں ایک سپورٹ ہٹ کے ہمارے جتنے بھی فیصلے کرنے والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کئی نہ کئی آپ کو اس چیز کو سٹاپ کرنا پڑے گا کئی نہ کئی آپ کو ملک بیٹھ پڑے گا اور اور بی کنٹری کے بارے میں کیا ہے ملک کے بارے میں کیا ہے تاکہ وہ ہم سے سیکھے نہیں سائنس نہ سیکھے وہ جا کے کچھ یہ بھی سیکھے کہ ہم نے اس چیزوں کو آگے لے کے جانے آج کے دور میں پہلے کی بات کریں آج کے دور میں پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ سر دیکھیں آپ نے دیکھیں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھی آپ کی کرکٹ ٹیم جب جہاں سے اتر کیا ان کو پروٹوکول لینے آتے ہمارے لیے سڑکے بند کر دیتے ہمیں گزرنی نہیں دیتے ہاکی والے آئے وہ رکشے پہ آرے تھے تو میرے خیال میں تو سپورٹ جن کو اگر آپ نے فسیلیٹیٹ کرنا ہے دیکھیں ان کی ضروریات پوری کرنی ہے آج کے دور میں پاکستان کا امیج کیا ہے اوورال انٹرنیشن لیول دیکھیں جو حالات ہیں پاکستان کا امیج کوئی اچھا نہیں جا رہا جیسے پاکستان مطلب مختلف حالات واقعہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ مطلب تیرا ریزم ختم ہو جگا تھا ریسنڈی کچھ ایسا حالات واقعہ چینج ہوئے ہیں تو جس کے حالات جب کسی جگہ پہ دماغ ہوں گے تو کہ پاکستان پہ رہیں ہم لوگ خود کو سی فیل کرتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر کرنا ہوگا جب وہ مطلب ہماری اس چیز کو اٹھا کے اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیتی ہے تو ہمارا سارا خراب ہو جاتا ہے ہم جو مرضی اچھے کام مطلب مجھے ایسا لگتا کہ انڈین شاید ایسا کرتے ہو لیکن شاید ہے لیکن کنفرم نہیں مطلب آپ کسی بھی چیز کو کسی بیدو کوئی بات کنفرم نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے بلکل اس چیز کرتا ہوں پاکستان کے سوڈنٹس کہاں سے گین کر رہے مجھے تو ایسا لگتا کہ انڈین انڈین یوٹیوب چینل بہترین ہے اس کے لئے لوگ گین بھی کر رہے ہیں میں جب اپنی بی ایس آنرز میں تھا تو مجھے یاد ہے میں بائیو کیمیسٹری کے گلائی کو کچھ ایسے سائیکل سائیکل تھے ایٹی پی بغیرہ تھے وہ لکھتا تھا اٹومک سٹرکچر ان وان شار تو اس کی پتہ نہیں کتنی زیادہ ویڈیو آیا تھے کوئی رمیندرا اس طرح کا ایک نام ہے وہ بڑا اچھا پڑھاتا ہے کمیسٹری ایک فیزیکس والا ہے وہ بہت اچھا پڑھاتا ہے مطلب یہ ہی ہم کیوں نہیں سیکھ لیتے آپ کمیسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے دیکھا فیزیکس والا بہت اچھا پڑھاتے ہیں آپ نے دیکھا رمیندرا یا جو بھی ٹیچر ہیں آپ نے پھر کیوں نہیں تو لے لی لیکن ان سے وہ چیز سیکھ آگے پاکستانیوں کو کیوں نہیں تو جیسے میں نے ہم نے یہاں سے سیکھ ہیں انڈیا والوں سے سیکھ ہیں اب اگر اب وہ ہم سے بہت پہلے سے وہ کر رہے تھے آپ کام تو اس وقت نیکسٹ ٹو 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 ہو اور ہمارے پاس چیزیں مہنگ ہو سکتا ہے لیکن انٹرنیٹ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ رہتا ہے آن لائن ایڈوکیشن میں جب وہاں پہ چینل بان رہے تھے نا فزیکس والا یا رویندرا یا اور بہت ایسے ایسے چینل ہیں تب ہمارے یہاں پہ یوٹیوب باند تھا ہمارے یہاں پہ فیس بوک ہی مونیٹائز نہیں تھا بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے پھر ہی کام کریں اچھا لگا بات کر کے مجھے بتائیں میں آپ اور آپ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے سافٹ ایمیج کے لیے پاکستان کی اکانومی کو اوپر لے کے جانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے بھی ہیں یا نہیں بس بات ہی کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے بہت بہت سکتے ہیں مطلب ہمارا جو مطلب انڈرسٹری لیس تھا کہتا تھا کہ یہ تو لوکل ہے ایسے انٹرنیٹ کی ویلیو اہمیت کرونا کے بعد پتا چلا کہ بھائی آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے دنیا ہمیں کرونا نے بتایا اور میں بتاتا ہوں جیسے میں کیمیکل چائنہ سمجھ رہا تھا میرا انڈرسٹری لیس یہ کہتا تھا بھائی یہ انڈرنیشنل ہے چائنہ ہے بہت اچھی کوالٹی کا ہے وہ بند ہو گیا انڈرسٹری لیس نے کیا کہا بھائی یہ مجھے پاکستان میں دو جب وہ سرچ آٹ ہوا کہ یہ پاکستان میں تیار تھے اب اس سے کیا چیز ہوئی مطلب اس کیا ہوا ہم لوگوں نے اپنے مسائل پر دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے مسائل ہیں یا نہیں ہے یہ ہمیں یہ ہو گا یہ مجھے سو ڈالر کا باہر سے مل رہے ہمیں ٹکنالوجی کو کی طرف سوچ نہیں دیا جا رہا چائنا ہمارے اوپر اس ری سے آ چکا ہے ہمارے مارکیٹ کو ہمیں موقع نہیں مل رہا یہاں انڈسٹری لیس کو یہاں بزنس مین ہے یہاں ریسرچرہ اسے موقع نہیں مل رہا اپنا کام آگے دکھانے مطلب جب وہاں پہ مہنگائی کام ہو گیا چیزیں سستی بنے گی وہاں پہ جب یہاں پہ مطلب